بھئی اسلام کے انگ سنگ ہیرو سلطان سلاؤدین ایوبی بھائی صاحب ان کے اوپر سیریز جو کہ آنے والی تھی ترکی کی طرف سے آج اس کی پہلی اپیسوڈ آ چکی ہے اردو ڈب کے اندر ہم پہ اور میں نے پہلی اپیسوڈ دیکھی اور مجھے کیسے لگی آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہتا ہے تو آپ کو بتا دوں اس کی جو سٹوری ہے وہ کافی زیادہ سیمیلر یہ ہے آپ کو بتا ہے جیسے ارترل غازی اور جو اسمان والے ڈراما تھے وہ بلکل ہی بھی اوریجنل سٹوری پر بیسٹ نہیں تھے مطلب کہ کافی زیادہ اوریجن تھی لیکن اس کی جو سٹوری تھی وہ خود کریئیٹ کی گئی تھی کافی زیادہ کیونکہ ان کے بارے میں تاریخ میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں لکھی گئی لیکن سلطان اللہ حوزین ایوبی کے بارے میں بھائی جان ان ڈیٹیل سب کچھ تاریخ میں صحیح سے لکھا ہوا ہے تو بھائی جان اس کے اندر بھی ہمیں وہ چیز نظر آئی کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ سلطان صلی اللہ حوزین ایوبی کسی بادشاہ کے بیٹا نہیں تھا یہ ہمیں جتنا میرے لوڑی جائے اتنا مجھے پتا ہے اور اس اپیسوڈ میں بھی ہمیں یہی دکھایا گیا کہ وہ جو سلطان ہے اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے پیدا ہوتا ہے اور اس کی بھی بھی مر جاتی ہے تو بھائی جان اس کا ایک دوست قریبی دوست جس کے بہت زیادہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا ایوبی جب وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو جیسے پتا لگتا ہے کہ اس کا بھی بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے پاس کچھ ڈاکوش ہو سارے پتے ہیں کچھ بادشاہ جاتا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتا ہے تو بھائی صاحب وہ ان کو مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو بھائی میں اس کو اسلام کے مقصد کے لئے استعمال کروں گا مسجد اقصہ کو فتح کرنے کے لئے استعمال کروں گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں لازٹ ٹائم جس جو بندہ تھا جس نے مسجد اقصہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا تھا مسلمانوں کے گرفت میں دیا تھا وہ ایک ہی بندہ تھا سلطان علاہ الدین ایوبی جس کا ایک بہت بہت بڑا مقام ہے اسلامی تاریخ میں اور ہاں بدقسمتی کے ساتھ کئی سارے کئی سارے مسلمان پاکستانی ہیں جن کو اس چیز کے بارے پتا ہی نہیں ہے بھائی جان یہ بہت بڑا ہی رو ہے پاکستانی تاریخ کا اب اپنے جو ہی رو ہیں نا یہ آپ اکبر اور جنیل کو بنا کے بیٹھے ہیں یہ اسلامی ہی روز نہیں ہیں یہ صرف ہندوستان کے ہی روز ہیں اور اصل جو اسلام کے ہی رو ہیں وہ سلطان علاہ الدین ایوبی ہے بھائی جان اس سیریز کے بارے اگر بات کریں تو اس کا جو سیٹس وغیرہ ہیں وہ علکترولو اور عثمان سے کافی زیادہ گرینڈ تھوڑی سلو بھی آپ کو لگے گی لیکن مجھے انفیکٹ فول لگی اور آنے والی اپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اگلی میں جو ہے وہ سلطان علاہ الدین ایوبی اس میں تو بچہ من دکھائے گی نا اس میں جوانی شوانی دکھائی جائے گی اور وہاں پر سے شروعات ہوگی اور بس روزانہ ہم اس کی اپیسوڈ دیکھیں گے روزانہ اس کے اوپر ایک ریویو ڈالوں گا تو بس چینل کو سبسکرائب کر لو روزانہ ہم اس کی اپیسوڈ دیکھیں گے روزانہ ہم اس کی اپیسوڈ دیکھیں گے